اسلام علیکم کیسے آپ سب امید خیرے سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج جب آپ کے ساتھ سپی شیئر کرنے جاری ہوں ہوں ہے ملکہ مسور اور موم کی دھولیوی دال کی جس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بڑے بڑے چھوٹے سب شوک سے کھاتے ہیں ڈال بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ملکہ مسور کی دال ادھا کلو موم کی دھولیوی دال لیا ہے میں نے پاؤ اس میں مسالے جائیں گے نمک لال مرچ زیرا پاودر سوکا دھنیا حلدی اور اس کے علاوہ ہری مرچیں سابر ایک ٹماٹر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پروسیجر سب سے پہلے میں نے دال کو دھوکے اور بیس منٹ کے لیے بھگوکے رکھ دیا تھا اسے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں دال کو اپنے کوکر میں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے سب چیزیں ڈال کے اس کو ڈال کو چڑھا دیا اس میں میں نے ڈالا ہے نمک ون ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون زیرا پاودر ہاف ٹی سپون اور لال مرچ اس میں گئی ہے ون ٹیبل سپون اور ایک ٹماٹر اس میں سب کچھ ڈال کے میں نے اس کو چہانا ہے اور اس کو پرشر پہ لگانا ہے ڈال میں اپنے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ڈال آپ کے فل بھیگی بھی ہونی چاہیے ہم اس کو ہمیں ایک سے دو بوائل دیں گے اور اسے پر پریشر لگا دیں گے یہ دیکھیں پانچ من کے بعد میں نے اپنا ککل پریشر کھول دیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی اس کو کھولا ہے تو یہ ہماری ڈال ڈڈی ہے بس ہم اس کو اب اس کو تھوڑا سا تھک کریں گے زیادہ تھک نہیں کریں گے تھوڑا سا تھک کریں گے اب اس پکتی ہوئی ڈال میں میں اپنی ہری مرچے ڈالوں گی تین سے چار جس کا میں نے پیٹ کاٹ کے رکھ دیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اب میں تڑکیاں لگاؤں گی اس میں ڈیسی گھی کا اس میں ڈیرہ ڈالوں گی اور لسن کے جووے ڈالوں گی پانچ سے چھے اس کو بلکل باری چوک کر کے اس کے ساتھ میں نے سبس چٹی میں نے آئی ہے جس میں میں نے ڈھنیا ڈالا ہے 4 تیبل سپون اس میں جو گیا ہے لسن کے جووے دو اور اس میں جو جو گرین انین ہوتا ہے اس کا جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے جس کو پر وائٹ انین ہوتا ہے وہ اس میں گئے ہے تین سے چار ہری مرچے گئے ہیں اس میں پانچ سے چھے اس میں میں نے ڈالا ہے ساتھ ایک بھڑا ٹماٹر اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اس چٹنی میں اس کے علاوہ میں نے زیرہ ڈالا ہے سکہ دھنیا سابر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں اناردانہ گیا ہے یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے چاولوں کے ساتھ ڈال کے ساتھ ڈال چاولوں ساتھی چٹنیوں ساتھ اچاروں تو مزہ ہی آ جاتا ہے بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ڈال چاول یہ دیکھیں فرینڈز مزے دار ہماری ڈال ریڈی ہے آپ کو اس کو جتنا آپ کے گھر میں گھڑا کھاتے آئے آپ اس کو ٹھیک کر لیں ہمارے گھر میں اسی طرح کھاتے ہیں اور اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے ڈال چاول کے ساتھ کھائیں چٹنی بھنائیئے ساتھ اچار کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو دلہ سب کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنڈز اینڈ فاملے میں شیئر کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو اسی ڈال کے ساتھ بہت سی ریسپیز بنانا بھی بتاؤں گی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ